بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوں شگفتہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو شگفتہ اس کیچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ پٹاٹو فنگر رول جو بہت آسانی سے بنتے ہیں اور اتنے کرسپی اور کرنچی ہوتے ہیں کہ یہ سب کو پسند آئیں گے بچوں کے تو بہت ہی فیوریٹ ہے آپ ان کو لنچ باکسیز میں بھی دے سکتے ہیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ایک پین لیا اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے کوکنگ کو ایڈ کر دیا ہے اس کے جگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو آپ گھر میں گھی یوز کرتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ بھڑ کے ہم نے کرش کی ہوا لیسن اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ اس قسم کی ریسپی میں کرش کی ہوا لیسن ہی ایڈ کیا کریں اس کا پیسٹ مچ یوز کیا کریں اس کے بعد ہم نے ایک چمچ بھڑ کے اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دینا ہے لیسن اور زیرے کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے تھوڑا سا سوتے کریں گے اس کے بعد ہم اس کو تاکہ اس کا فلیور ریسپی میں اچھی طرح آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک پیاز ایڈ کریں گے پیاز چھوٹے سائز کیلئی تھی آپ ہاف پیاز بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے چوب کر لیا ہے بارک چوب کیا ہے اور اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے ڈاک نہیں کرنا پیاز کو بس دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے ہلکا سا سوتے کیا ہے اس کا تاکہ پیاز کا جو ہمارا کرنچ ہے وہ بڑھ کرا رہے اب ہم نے دو چمچ بھڑ کے بارک چوب کی ہوئی شمنا میرچ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی چکن ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جو ایک پیالی کے قریب ہے دو سے تین پیسیز ہم نے چکن کے لیے تھے جو اس کو وائل کیا ہے اور اس کو ہلکا سا ینگ بنائے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس چکن نہیں تو آپ اس میں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں ہے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو نہیں پسند کو سکپ نہیں چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کیا ہے جو اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو میں نے دو سے تین اڈٹ بڑے سائز کے لیے ہیں جو نے بوائل کرنے کے بعد اچھے سے تھنڈا کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرش کیا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو شکایت ہے جب بھی ہم آلو سے کوئی بھی ریسپری بناتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہے بھیلی سی ہو جاتی ہے تو آپ جب آلو بوائل کرتے ہیں وہاں مین گلتی کرتے ہیں بہت سے لوگ آلو کو جس پانی میں بوائلتے ہیں گرم پانی کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے یا گرم پانی سے نکالتے ہیں ایک دم تھنڈے پانی میں چھوڑتے ہیں اس لیے آلو پانی چھوڑ دیتے ہیں آلو اور تمام مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پوڑا مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں دھنیا پورا ایڈ کریں گے آدھی چمچ ہم اس میں حلدی پورا ایڈ کریں گے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں چلی فلکس ایڈ کریں گے آدھا چمز نمک ایڈ کریں گے اور آدھی ہی چمز اس کے اندر ہم سرخ ملچوں کا پورا ایڈ کریں گے اب تھوڑا سا دھنیا ہے جو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تاکہ یہ بہت زبردست لگے اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر دو بڑے سائز کے نمو ہیں جو اس کے اندر ہم اس کا جوس اس کے اندر ایڈ کریں گے اور آپ ان کو اچھے سے مک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ یہاں مسالے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تمام مسالے ہم نے اس کے اندر اچھے سے مک کیے ہیں اور اس کو برکل لو فریم پہ ہم نے اس کو کک کیا ہے تاکہ ہمارے جو تمام مسالے اور آلو ہیں وہ جنل نہ جائیں کیونکہ آلو جلدی سے لگ جاتے ہیں آپ نے برکل لو فریم پہ اس کو کک کرنایا ہم نے جو مکس لیا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم بریڈ سلائسیز لیں گے اور تھوڑا سا پوشن ہم اس میں سے مکس کا لیں گے اور اس پہ بریڈ پہ لگا دیں گے آپ کسی بھی چمچ کی مزے سے یا کسی بھی نائف کی مزے سے تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں اب نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ اس کو بریڈ پہ لگا دیں تاکہ بریڈ بھی ہماری ٹوٹے نہ اور جو مکس بھی وہ اچھے طرح بریڈ پہ لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کریں مکس کو اچھے تھے ہم نے بریڈ پہ لگا دی ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں ایک بریڈ سلائز کے اندر سے ہم تین بریڈ فنگر رول بنا کے ریڈی کریں گے آپ بلکل اس کو برابر حصوں میں کٹنگ کیجئے گا تاکہ ہمارے بریڈ بلکل اچھے لگیں یہ نہ ہو کوئی سلائز چھوٹا اور کوئی بڑا ہو یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس کو پرفیکٹلی تینوں کو ایک جیسا کٹنگ کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبدست بنا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے بریڈ فنگر رول کو ایکسرا کرنچی اور کرسپی بنانے کے لیے ہم نے تین سے چار چمر میدے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا سور مچھیں ایڈکیوں اور تھوڑا تھوڑا پانی ملاتے ہوئے اس کا ایک گھول تیار کر لیں گے میدے کا جو گھول آپ تیار کریں گے وہ نہ تو زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاڑا ہونا چاہیے بلکل ایک نارمل سی اس کی شیپ ہونی چاہیے تاکہ جب ہم اس کے اندر بریڈ کو ڈپ کریں تو وہ آسانی سے ڈپ ہو سکے اب جو ہم نے بریڈ فنگر رول ریڈی کیے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم نے اس کو اندر اچھے سے ڈپ کرنے ہیں اور دونوں سائڈن سے اور نرم ہاتھوں سے اٹھا کے ہم نے اس کے اندر بریڈ کرم اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس بریڈ کرمس نہیں ہیں تو آپ فریش بریڈ سلائسز لیجے انہیں چوب کیجئے گا اور یہ آپ کے بریڈ کرم ریڈی ہیں اچھے سے آپ ان کو کوٹ کیجئے گا اور اسی طرح آپ ون بائی ون کر کے تمام بریڈ فنگر رول کو ریڈی کر لیجئے گا اور اس سٹیج پہ ہم اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے فریز کر دیں گے ہمارے بریڈ فنگر رول بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تمام بریڈس کو ہم نے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے آپ اس سٹیج پہ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں دو ہفتے تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور اب ہم اس کو فرائی کرنے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو فریز کریں گے تاکہ جو ہمارے بریڈ کرمز ہم نے اس کے اوپر لگائے ہیں وہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اور تیل کے اندر جب ہم اس کو ڈالیں تو یہ بلکل بھی نہ بکھ رہیں آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ہم فریزر سے بریڈ فنگر رول نکالی ہے ماشاءاللہ سے مکمل سیٹ ہو چکے ہیں ہمارے بریڈ کرم بھی اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا تاکہ یہ جلنا جائیں بریڈ فنگر رول ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اس کو فرائی ہونے میں تقریباً دو سے تین میٹ لگیں گے ہم نے اس کا کلر گولڈن کرنا ہے اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے اس کے اندر ہر چیز کک ہے آپ اس کو دو سے تین میٹ کے لئے فرائی کریں جیسے اس کا کلر چینج ہوئے آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ایک سار سے کتنا گولڈن کلر آ چکا ہے یہ کرسپی ہو چکی ہے اور آپ نے بس اتنا ہی کلر لینا ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ونہا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کے اندر کیونکہ ہر چیز پہلے سے کک ہے اور اس بریڈ کو فرائی ہونے میں تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اسی طرح ہم نے اس کو دونوں سار میں فرائی ہونے میں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے اب یہ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اویل سے سٹین کر لیں گے اور یہ اس کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا گولڈن آیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبدست لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ڈیر پٹاٹو فنگر رول بن کے ریڈی ہیں یہ دیکھیں کتنے کرنچی اور سوفٹ ہیں اور بہت مزیدار ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گے اس کو ٹرماتو کیچپ آلو بخار کی چڑنی کے ساتھ سف کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس آتھ نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنگیبان